امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی آہ آج یہ ہمارے لیے بڑی مسرط کا دن ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کا چہرہ دیکھے تو پچھان رہے ہوں گے تقریبا ہمارے جو سعودی کے ہمارے جو فیس بوک یوٹیوب کے فالوورس ہیں ان کو دیکھتے سمجھ گئے ہوں گے کیا کیس اس ہو یہ ایکچول ہمارے سید حاجی صاحب ہیں یہ یہاں پر وٹے پلی فلکنماکنے رہنے والے تھے بیچارے فیزیکل ہینڈی کیاپ ہے دونوں پیروں سے معذور ہے تو ان کی ایک بہن ان کو یہ بولے کہ میں تیرے کو عمرہ کراتی ہوں بلکہ ایکچولی ان کی شادی ہو گئی تھی ان کی وائف کا ڈیتھ ہو گیا ان کو تین بیٹی آئیں تینوں بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی تو سید حاجی کو یہ بولے کہ میں تیرے کو عمرہ کراتی ہوں یعنی ایک بہن اپنے چھوٹے بھائی کو عمرہ کراتی ہوں بلکہ لے کے گئے ان کو ان کو عمرہ کراتے بلکہ لے کے جا کے ان کو کیا کرے لے کے جا کے ان کو ریاد میں یعنی ان کے بھانجے کی ایک ہوتل ہے کیا نہ میں ہوتل کا وہ گرینڈ ہوتل ریاد میں ہارا پہ گرینڈ ہوتل میں ان کو ایزے منشی رکھ دیئے ان کو پھر یہ بولے کہ ہم آپ کو جو ہے روزانہ ساٹھ دھیرم دیتے ساٹھ ریال وہ پیسے بھی نہیں دیئے یہ بولے کہ چھتھی دال رہے ہیں ہم بولے تو ایک سال بولے ایک سال کا وضائع آپ بے فکر سے کرو مامو کام بول کے پورا کام لے لیا ان کو کاؤنٹر پر بڑھا کے پھر اس کے بعد میں کیا ہوا ایک سال کے بعد میں وہ لوگ ہوتل کسی دوسرے کو بیچ دیئے اب انہوں ہو گئے پیدل وہاں پر ایک سال کے ان کو پیسے نہیں دیئے چھتھی دالتے بول کے پھر اس کے بعد میں وہ لوگ اپنے نمبران چینج کر لیے ہوتل بیچ کر چلے گئے وہ لوگ ان کی بہن بھی آگئے واپس ان کا بھانجا وغیرہ کوئی آگئے واپس یا وہاں ہے نہیں معلوم وہ تو ان کو کیا ہوا ایک سال اوور اسٹے ہونے کا ان کو چالان پڑا ان کو ان کو الٹا درا دیئے کہ تم عمر ویجے پہ آئے تھے اب تمہارے دیکھے تو پولیس پکڑ لیتی تمہارے بول کے اب ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ایسا کر کے یہ بیچارے جو ہے ڈھائی سال سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں اب ہوتل پہ کی ڈیوٹی جانے کے بعد میں ان کا کیا تھا کہ کوئی مسجد کنے بیٹھنا بھیک منگ لینا یعنی تو کوئی ہوتل کنے تھیرنا آنے جانے والے جو بھی اہزر آبادی آئے ان کو کچھ پیسے دالتے کھالیتے پیلیتے سو جانا ان کو تو انہوں جو ہے ان کے بھائن کی بھانجے کی کمپلینٹ کرنے کو گئے تو ان کو وہ ڈرا دیئے کہ ہم تیرے گانجے کے کیس میں ڈرکس کے کیس میں ڈلا دیتے یا تیری گردن مار دیتے تیرے کوئی جھوٹا کیس پسا دیتے ہیں ہم بولے تو بیچارے ڈرکے کسی کے سامنے الفاظ نہیں بول رہے تھے میرا کوئی وہ نمبر دے دیئے بیچاروں کو ایک تقریبا دو تین مہینے سے میرے کو پریشان کر کے رکھے ہوئے تھے ڈیلی دن میں تقریبا دو سو فونا کرتے بیچارے صبح دو فائر شام خیر پھر ایک اور ایک ایک بیچ میں ایک شخص میں بولا ان کو تو ان کا ویڈیو بنائے بھیجے میں ہمارے ڈاکٹر سبرمنیم جائے شنکر منسٹر فار ایکسٹران لا فیرکو اور انڈین ایم بیسین ریات کو میں ٹوئٹ کیا اور ای میل کرا ریسپانڈ کرے ریسپانڈ کرنے کے بعد میں ہم کو تیخن دیئے کہ ہم جل سے جلد ان کو واپس بھی جائیں گے کیونکہ ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا تھا پہلے تو پاسپورٹ نہیں دے رہے تھے ان کی بھین اور بھانجے بڑی مشکل سے پاسپورٹ دیئے جب تک دیکھے تو پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا پھر ان کا پاسپورٹ رینو کرانے کا تھا پھر ان کا پاسپورٹ وائٹ پاسپورٹ دیئے آپ کو بنا کے تو آپ کا پرانا پاسپورٹ آپ کا نہیں چھائے بھین ابھی نہیں دیئے وہ پاسپورٹ پرانا پاسپورٹ بھی نہیں دیئے اتفاق سے ان کا نے زیراکس تھا اس کا انڈین ایم بیسی والے جو ہے ان کو وائٹ پاسپورٹ یعنی آؤٹ پاس بولتے اس کو ان کو وائٹ پاس بنا کے ہمارے ٹویٹ کے بعد میں ان کو بھیجے اب جیسا ہی میں ٹویٹ کرا وہ بیچارہ ایک جنہ جو ان کی ویڈیو بنا کے بھیجا اس کو ڈھرا دیئے ابھی پولیس والے آیا تھے تیرے کو پوچھ کے گئے بولکے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا انہیں نوکری صاحب میری نوکری جاتی کیا یہ ویڈیو میں بھیجا بولکے مت بولو آپ کو اور وہاں پر مقامی کوئی لوگاں دیکھے تھے وہ بیچارہ اللہ کا بندہ ایک ویڈیو بنایا ان کی مدد کرا تو خیر ہی امیڈیٹ انڈین ایمبیسی جو ہے جب ان کا ویڈیو وائرل ہوا تو پہلے تو سعودی پولیس ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آئی تھی کہ اللیگل ہے پھر تقریباً ڈھائی سال کا گرامہ دینا انہوں چالان دینا وہ رشتے کا تو انڈین ایمبیسی بات کی بتائی کہ بھئی انہوں اپائیج ہے اور ان کو جو ہے ایسا لاکہ فسا دیئے ان کے رشتے زارہ پھر پہلے تو ایک سال تک ان کو ہوتل پہ کام لیے بعد میں ان کو بھیک منگنے پہ چھوڑ دیئے تو ان کا گرامہ بھی ماف ہو گیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے انڈین ایمبیسی کی طرف سے ٹگیڈ بھی وہ لوگ لگا کے ان کو بھیجے اللہ کا فضل ہے بیچارے دو دن ہوا آکے آتے ہیں میرے کو فون کرے کہ خان صاحب آپ کا شکریہ آپ میں ڈھائی سال سے پریشان تھا اللہ تعالی آج یہ دن لائے کہ میں یہاں پر آ گیا تو سید حاجی صاحب آپ گئے کیا کیا تکلیف اٹھائے دو سال میں آپ جو پوری تفصیل یہاں سے گئے کب آپ ہو آپ تو یہاں پر سکون میں تھے یہاں بہت سکون تھے تھا عمرہ کراتے کر کے بل کے لے کے گئے آپ کا پاسپورٹ کون بنائے ہمارے بھائنی لوگاں بنائے تھے پاسپورٹ بنا کے کر کے لے کے گئے سعودی میں لے جا کے عمرہ کراتے کر کے تین مہنے میں بھیجتے بولے بھیجتے بول کے نئے بھیجے اب یا کے لے لے کے لیے گئے عمرہ تو پہلے آپ کو کاریات میں اوتارے یا ریاٹین میں اتار کے ڈیرک ہوٹل کو لے کے گئے ہوتل کو لے گئے ناشتہ شارہ کر سکرہ آئے کے کھر کو لے کے کے گھر سیک دن رکھ کر تو ڈیرک عمرہ کیون کا ہمارے بھانچی کارمن لے کے گئے عمرہ کریا عمرہ کیون کا کیا ان کے وائب کو بھی لے کے ہیں Civis میرے کو ان کے وائب کو لائیں ان کے وائب کو تین میں نے رکھے رکھے چھوڑ بھیجا دیے میرے کو کیا ولے ایک سال کا ہے تمہارا ویزا ہماری ہوتل میں کام کرو ولکہ ہارا میں لے گیا ہے ہارا میں لے گیا کے کام پہ لگا دیے گرانڈ ہوتل پہ گرانڈ ہوتل میں کام کرائے کام کرائے کام کرائے پورا ایک دیڑ سال کام کرائے ایک دیڑ سال کام کرائے آپ یہ جو دیڑ سال کام کرے کتے پیسے دی آپ کو کبھی ساٹھ ریال کبھی ستر ریال ایسا کسٹمبر جیسا جیسا رہتا تھا ایسا دیتے تھے کنٹینو سو ہمارے بہن بولے تیرے مازور کے پیسے نئے کھاتی ہوں میں نئے کرتی ہوں اور بھانجے بھی بولے ہمارے بہن امی کے نے چھٹی ڈال لو چھٹی ڈالنے کے بعد میں تم جاتے خود ایک سال کے بعد پورے پیسے دے دیتے تمہارے بچیوں کو تمہاں کو کام میں آتے کل کے دن بولے تو میں بولا اچھی بات ہے نا سائم بہر نے بول کے ہمارے بہن کو ہر مہنا پندرہ سو ریال دیتے گیا دینے کے بعد میں میں بولا بازی اب ایک سال ہوگیا آپ میں کو بھیج دونا تو کہاں سے بھیجیں گے تیرا دسما عمرے کے اس پہ آیا تو ڈالی کے سو ریال غرامہ ہوتا تو سبر کر تیرے چھٹی کے پیسے اٹھنے کے بعد میں ہم لگا تھوڑے کر کے کے کائبی کر کے تی کو بھیجا جاتے بولے بولنے کے کرنے کے بعد میں ہلو یہ لوگاں خود کیا کرے بہر بولے ہم اممہ بیٹے بچے سبزے نے انڈیا کو آگئے آ کے اب انڈیا میں دسما دیڑ سال سے میں کوئی خالی ستھاکاتے جا رہے ہیں تو ہوتل بھی چھوڑ دیئے ہوتل بھی بیج دیئے ہاں پسل بندے پہ رفک سیڑ بلکے یہاں انڈیا کے چھے انہوں انہوں کیا بولے میں کہنے پاسپورٹ نہیں ہیں اور بلیا کارٹ نہیں ہیں آپ نکور نے تو آپ کو گرامہ آتا بہت میرے پر پرابلم ہوتا بھائی آپ ہوتل میں کھا لو پیلو ٹینکشن نہیں ہے اگر روم بولے تو یہاں یہاں کہیں بھی سو جاؤ بلکے بولے اتنا انہوں ہیلپ کرے میرے ہمارے بھاندے لوگاں ہارے بھائنے لوگاں کیا بولے پندرہ دن میں آ کے بھیجتے دس دن میں آ کے بھیجتے بی پی شگر ہے جی گولیاں بھی نہیں ہے وہ نہیں ہے تبیت خراب ہو رہی پیر مجسمہ سون ہو جا رہا دونوں پیروں کے مازور ہے آپ یہ پیر یہ پہر تو آپ سون ہو جا رہا اور چل لے نہیں آ رہا پہولی ہو رہی ہے پہولی ہو رہی ہے پہولی ہو پہداشی ہے پہولی ہو یہ پیر بھی سون ہو جا رہا ہاتھ سون ہو جا رہا بولے تو بھی لوگاں کین نہیں کر رہے کبھی کبھی bases اس کے مزЙ Pixاؤنگ ذائب پر اُلٹھیا ہو جا رہے تو بولے تو لیٹ لے لے رہے بول کیا بول رہے مر گیا تو بھالکھو تے کو نصیب میں وہاں گار دیتے کر دیتے تو آنا نہیں بھالکھو کرنا نہیں بلکہ بولے پھر ایک بچی کے سنگد میرا رسم ہوا ان کے سنگد رسم کر کے تو آپ کے وائف کا انتخال ہونے کے بعد میں ہاں وہ لڑکی بھی معذور ہے انہوں بھی معذور ہے ان کا سنگد رسم کرائے رسم کرائے دو مینے میں شادی کرتے دو مینے میں میں کوئی بھیجتے بول کے وہ بچی والوں کو بولے بول کے کر کے ان کا نے گئے جا کے کیا بولے ہمارا بھائی کو دو مینے میں بھیجتے وہ بھیجتے بول کے بولے پھر بولنے کے آج میں نہیں نہیں وہ بچی سے شادی نہیں کرنا وہ بچی اچھی نہیں ہے وہ بچی معذور ہے تو یہ کوئی نہیں پال سکتی وہ نہیں کر سکتی بول کے بولے اور وہ بچی اچھے نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں کیا ہوا جاں وہاں پر کیا ہوا پھر سعودی میں ہاں یہ ہوتل بند ہونے کے بعد میں کیا ہوا ہوتل بند ہونے کے بعد میں میں کوئی کام نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا گزر بزر گزر بزر ایک دن میں کو بندی دلائے بندی دلائے تو میں بیٹھ کے پھرنے کی بندی دلائے وہ مجیتوں کے نئے یہاں منگ لیتوں تھا دس بیس ریال کوئی کھانا کھلا دیتے تھے کتنے سال اٹھ کے ہوئے تھے آپ ایسا میں تقریباً دیڑھ ایک سال سے آئیسی منگ لیتے ہوئے کل لیتے ہوئے رہا ہے پہلے تو سال دیڑھ سال ہوتل میں کام کرے جی ہاں پھر اس کے بعد میں دیڑھ سال یا نے جملہ تین سال بھاسے ہوئے تھے تین سال اڑھے سال کنٹینو میں تو دیڑھ سال تو پریشان تھا ہم 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 جت اللہ خان کو بول بول کے بول بول کے میرا نمبر کون دے دی آپ کو وہاں انڈین لوگاں بہت لوگاں تھے اس میں تھے دو تین لوگاں می کو نمبر دیا ہے ایسا ہم جت اللہ خان نمبر دیا ہے اس کو بھی ڈرائے کتے نا آپ کے بھانجو جا کے وہ کفیل جا کے ڈرائے کتے نا ہاں ویڈیو کون بنا رہے ہیں ویڈیو کون بنا رہے ہیں میں سعودی کا king ہوں وہ ہوں میں سعودی کو آنے کے بعد میں تم لوگوں پکڑتا ہوں مارتا ہوں میرا سعودی میں کچھ بھی نیوکال لیتے سکتے ہو بول کے بول رہے ہیں ٹھیک ہے چلو اب آپ تو آگئے اب اللہ کے فضل سے آگیا تو آپ انڈین ایمبیسی والوں کا اور گورنمنٹ آف انڈیا کا پہلے شکریہ آپ کا ٹگٹ بھی وہی لوگاں لگا کے بھیجے نا ایمبیسی والے بھیجے آپ کا پورا جتا گرامہ تھا دیڑھ دو سال کا وہ بھی ماف کرا دیئے ہاں صبح ماف کرا دی اللہ کا شکریہ اور ایک ایک بات ہے ان کے سنگت شادی کریں گے کریں گے انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے آپ کے بہن سے بات کر کے کرائیں گے انشاءاللہ تو برحال اللہ کا بہت بہت لاک لاک شکر ہے اس ناچیز بندے سے ایک کام لیا کہ ایک معذور شخص جو دیڑھ دو سال سے پریشان تھا سعودی میں تو ایک ویڈیو اور ایک ٹوئٹ دیکھئے کس طاقت رکھتی ہے امجد اللہ کھان کی ٹوئٹ یہ آپ جیسے لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے بزرگان دین کا صدخہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک مظلوم کو جو ہے مدد کرنے کے لیے ہم کو چھنا یہ ہماری خوش قسمتی ہے تو اس کے ساتھ ہی تمام لوگ جو بھی اس میں ہماری مدد کیے جو ویڈیو بنائے جو بھی مدد کرے میں ان تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص طور پر منسٹری فار ایکسٹرانل افیر آہ منسٹر فار ایکسٹرانل افیر ڈاکٹر سبرمنیم جائشنکر صاحب کا اور انڈین ایمبیسین ریاد ہمارے جو وہاں کے ایمبیسیٹر صاحب ہیں ان کا اور انڈین ایمبیسین ریاد کے تمام آفیسرز آفیشلز جو بھی ان کی مدد کیے نہیں کیے یا جو بھی ان کا ویڈیو دیکھ کے ان کے لیے دعا کیے ان تمام کا مجد اللہ خان تحضیلتے شکریہ آدھا کرتا ہے شکریہ یار زندہ صحبت باقی